ڈینگو کے ڈائین کا پرکوپ لگاتار دیکھا جا رہا ہے حالت یہ ہے کہ ڈینگو سے اسے لوگوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جاری ہے ڈینگو سے پرطاڑیت ہو رہے ہیں لوگ کیا عام کیا خاص اور کیا خاصم خاص سبھی لوگ اس کی گرفت میں ہیں اور مریضوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہونے کی بجائے حالات ٹھیک کرنے کی بجائے اس پر سیاسی کھیل شروع ہو چکا ہے مچھر سے سسٹم پریشان کیسے ہوگا پریشانی کا ندار ڈینگو ڈائین کھائے جاتے ہیں کیا عام کیا خاص ہر کوئی ڈینگو کے ڈنگ کا شکار ہو رہا ہے ساتھ ساتھ سرکاری دعو کا چٹھا بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے ہسپتالوں میں لگاتا ہے ڈینگو کے مریض بڑھ رہی ہیں اتنا ہی نہیں اس کی وجہ سے لوگ اپنی جان سے بھی ہاں دھو رہے ہیں تازہ ماملہ رازدھانی پٹنا کا ہے جہاں بیہار پریشانی سیوا کے عدکاری سرشتری راج کی بودھوار کی دیر رات موت ہو گئی سرشتری راج دو دنوں سے ڈینگو سے پیلت تھے اور پٹنا کے پارس اسپتال میں علاج رکھت تھے سرشتری راج سہرسا کے ایز ڈی سی بنائے گئے تھے اس سے پہلے پونا لندہ کے ہلسا میں ایز ڈیوں کے پت پر تیناک تھے حالکہ اس پر راج نیتی بھی جم کر ہو رہی ہے پریشانی کا دھکاری کی موت پر جہاں ستہ پکش نے دکھ جتایا تو وہی بپکش ایک بار پر سرکار کو گھیر کی نظر آئی لیکن یہ چنتہ اس بات کے لیے زیادہ ہے کہ دیش کا ہی نیت بیہار کا پرتشتری سنسطان پارس ہسپیٹل میں نینی انترن اس سبمند میں نہیں کر پایا اور ان کی دکھت موت ہوئی بہتر شاندار پدادکاری تھے اور نوجوان پدادکاری تھے یہ نشطیت اپسے مرمہت کرنے والی کرتا ہے پی ایم سی ایچ آئی جی ایم سی ایس اس پر کوئی دھیان نہیں ہے کہ دینگو کو کیسے روک تھام کیا جائے یہ سرکار فیلیور ہے دینگو کے ماملے میں کسی ادھکاری کے موت کا یہ پہلا ماملہ نہیں اس سے پہلے پٹنا کے رہنے والی سنگیتہ کمار کی بھی دینگو کے کارن موت ہو گئی تھی سنگیتہ گھوپال گنج میں سماج کلیان ویبھاگ کی دی پیو کے پت پرتینات تھی ان کے علاوہ پٹنا اور چھپرا کے دو ڈاکٹر بھی دینگو سے زندگی کی جنگ ہار چکے خیر راجنیتی اپنی جگہ ہے اور سرکاری دعوے اپنی جگہ ہے لیکن عام لوگوں کا کیا ان کی تو امید یہی ہے کہ کیسے بھی کر کے دینگو کے ڈین سے زندگی کو سلامت رکھا جائے نفجیت زی میٹیا پٹنا